اور آپ کا سواغت ہے میرے چینل ایسی ٹیکس میں دوستو آج میں آپ کو ویٹس اپ ایک امپورٹنٹ رنگ بتانے والوں جس سے آپ کو ویٹس اپ چلانے میں بہت ہسانی ہوگی اور بہت سارے آپ کو شارٹ کٹس بھی ملیں گے تو دوستو آگے چلتے میں آپ کو پوری جان کر دوں گا کیسے آپ اس کو یوز کر پائیں گے اپنے موبائل میں اور کیا کیا آپ اس کو فائدے رہیں گے ٹھیک ہے دوستو چلتے ہیں آگے سب سے پہلی جو وہ ہے واٹس اپ اسٹیٹس کو لے کے آپ ہر کوئی آدمی اسٹیٹس ڈالتا ہے واٹس اپ پہ تو اس کو لے کے بتانے والوں دوستو آپ بھی واٹس اپ پہ اسٹیٹس ڈالتے ہوگے جیسے آپ کو اسٹیٹس ڈالتے ہوگے تو سب کو دیکھ جاتا ہوگا جو بھی آپ کے پاس کونٹیکٹس ہے ان کو سب کو دکھتا ہوگا آپ پرٹیکلر ایسا کرنا چاہتا ہیں کہ وہ اسٹیٹس صرف ایک بند کو دیکھیں یا پھر اس بندے کو چھوڑ کے باقی سب کو دیکھیں تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا نورمالی آپ کو یہاں swap کر کے status پر آنا ہوگا اور اوپر رائٹ ہینڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں 3 dots پر کلک کرنا ہوگا اور status privacy پر کلک کرنا ہوگا یہاں پر ابھی میں نے my contact کر کے رکھا ہے my contact مطلب جو میرے باست contact ہے انہی کو دیکھیں گے by default یہ ہوتا ہے اگر میں my contact accept کر دوں گا تو میں جس کو ٹک کروں گا اور اس کو چھوڑ کے باقی سب کو دیکھیں گے اس کو چھوڑ کے باقی سب کو دیکھیں گے اور اگر میں چاہتا ہوں خالی particular ایک ہی بندے کو یا دو تین بندے کو جس کو آپ چاہتے ہو اس کو دیکھیں تو آپ اس پر کلک کریں گے particular اس بندے کو ہی دیکھیں گے اور دوسرے کو status نہیں دیکھیں گے تو یہ status privacy بہت اچھا option ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں کوئی particular آپ نے کچھ family سے لیٹے ڈالا آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی دوسرا نہیں دیکھیں تو آپ only with میں stress کر سکتے ہیں ایک option تو یہ ہے دوستو جو میرے کو لگا گیا بہت اچھی چیز ہے ایک اور چیز جو بتانے والا ہوں دوستو اج کل گروپ ہر کوئی گروپ بنا لیتا ہے اور آپ کو add کر دیتا ہے بینہ کوئی permission کے بینہ کوئی چیز کے تو اس کو لے کے ایک privacy بتانے والا ہوں اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا three dots میں جانا ہوگا sightings میں جانا ہوگا then accounts میں جانا ہوگا and then privacy میں جانا ہوگا یہاں جانے کے بعد آپ دیکھیں گے group my contact یہ میں نے why default my contact میں کر کے رہا ہے پہلے یہ everyone پہ رہتا ہے everyone بھی کوئی بھی آپ کو add کر سکتا ہے بینہ کوئی بھی جان کری کے یا کوئی number آپ کے safe ہو یا نہ ہو direct آپ کو add کر سکتا ہے بینہ permission کے my contact میں یہ ہے کہ جس کا number میرے موائل میں save ہے بس مجھے وہ ہی add کر سکتا ہے group میں کوئی سے بھی اور کوئی group میں add کوئی نہیں کر سکتا without میری permission کے یا پھر آپ my contact accept کر دیں گے کہ اس کو چھوڑ کے کوئی بھی آپ کو group میں add کر سکتا اور تو دوستو ایک یہ option جو مجھے اچھا لگا کہ میں آپ کو بتانا چاہیے تو ایک یہ چیز دو چیز ہو گئی ان جو تیسر اور جو option ہے وہ ہے لے کر gallery کو لے کر whatsapp کی جو media download ہوتا ہے photos یا ویڈیو وہ direct جا کے اپنے موائل کی gallery میں دیکھ جاتے ہیں اگر آپ وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے موائل کی gallery میں نہ دیکھیں تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا setting میں جانا ہوگا باپس setting میں جانے کیا account میں جانا ہوگا then privacy میں جانا ہوگا sorry account میں جانا ہوگا then chat میں جانا ہوگا and یہ media visibility جو لکھری آپ دیکھ رہے ہیں دوستو آپ کو اس کو on کرنا ہوگا by default یہ off ہوگا آپ کو یہاں سے on کرنا ہوگا جیسے کوئی بھی media download کریں گے photos ویڈیو وہ جا کے gallery میں save ہو تو جائیں گی آپ کے storage میں save ہو جائیں گی پر gallery میں نہیں دیکھیں گی visibility نہیں رہی آپ کو دیکھنا ہوگا تو باپس whatsapp پہ آکے اس کو دیکھ پائیں گے تیسری چیز یہ ہوگئی دوستو چوتھی جو چیز چوتھا جو trick بتانے والا ہوں وہ ہے whatsapp dark mode کو لے کے جو کی black theme کے سکتے ہیں آپ باپس setting میں جانا ہوگا accounts میں جانا ہوگا sorry setting میں جانا ہوگا chats میں جانا ہوگا and then themes جو لکھا light اس کو باپس آپ کو dark کر دیں گے تو یہ dark ہو جائے گی یہ جو latest theme ہے dark theme پہ آ جائے گا کیا کہ یہ بہت بڑا changes یا trick بول سکتے ہیں اور جو ایک اور جو میں تانے والا ہوں وہ ہے whatsapp privacy کو لے کے جس سے بھی آپ کی privacy بہت ایفرٹڈ رہیں گے آپ چاہتے ہیں یا آپ کا موئل کوئی بھی use کر لیتا ہے کوئی بھی آپ کی whatsapp کی chat پر سکتا ہے آپ اس کو secure کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو account میں جانا پڑے گا setting میں account میں جا کے privacy میں جانا پڑے گا then یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں سب سے نیچے option fingerprint lock کو آپ کو یہاں سے enable کر دینا ہوگا آپ کو یہاں سے enable کر دیں گے and then یہ after immediately جیسا بھی آپ چاہتے ہیں immediately کر دیا اب جیسے ہی میں whatsapp پر کھول ہوں گا تو پہلے میرا fingerprint مانگے گا اس کے بعد یہ login ہوگا یہ بہت اچھا security feature ہے اس میں fingerprint ایڈ کرنی ضرورت نہیں جو آپ کی موبائل پر default finger add ہے تو اسی سے signalization ہو جائے گا کھیون نیک یا بedia جیسے ہیں diciendo اeremت P